اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا ٹھیک تھاک ہے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ان کو لائک بھی کر دیں اپنا رسپونس اور باقی دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں جو لاکھے سٹوڈنٹس ہیں خاص طور پر ڈیفرنٹ کالیجز میں وہ میرا چینل جو ہے وہ لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ سب کا جو ہے وہ فائدہ ہو ہم پڑھ رہے تھے جی مسلم ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹھ نائنٹین سکسٹی فور اس میں سیکشن الیون جو ہے وہاں تک ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کر لیا تھا پارٹ اس کی دو ویڈیوز جو ہے وہ میری ویڈیوز میں موجود ہیں آپ یہاں پہ جو ہے نا وہ کلک کر کے ویڈیوز پہ میرے چینل کی ویڈیوز پہ کلک کر کے جو ہے وہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں سیکشن ٹویلف سے میں شروع کرتا ہوں جی کہ جب شہادت ہو جائے گی فیملی کے کسی بھی کیس میں چاہے وہ بچوں کا خرچے کا ہو سمان جیس کا ہو یا کوئی بھی اور کیس ہو جو اس کے تحت جو ہے وہ ڈیل کیا جا رہا وہ گارڈین وارڈ ایکٹر لگ گیا اس کے تحت والا نہیں تو پندرہ دن سے زیادہ کے ٹائم سے پہلے یعنی کے پندرہ دن سے چھوڑا کر کوٹ جو ہے پھر ایک بار کمپرومائز کروانے کی کوشش کرے گی جازی نامہ جو ہے وہ جائے اور ان کا گھر جو ہے وہ بستہ رہے اگر نئی ماں پر ان کی مسالیت ہوتی کمپرومائز ہوتا تو پھر جو ہے وہ کیا کیا جائے گا پھر جو ہے وہ کوٹ اپنا فیصلہ جو ہے وہ سنا دے گی سیکشن ٹویل اے ہے کیسیز تو بی ڈیسپوزڈ آف ویڈین آ پیریڈ آف کوئی بھی فیملی کیس وہ بچوں کی خرچے کا ہو سمان جیس کا ہو یا کوئی بھی اور ہو اس کا جو ہے وہ فیصلہ چھ ماہ کے اندر اندر فیملی کوٹ کرنے کے پابند دیارتی تو اس میں پروائز وہ دی گئی ہے کہ ہائی کوٹ کو جو ہے وہ کوئی بھی پارٹی دونوں پارٹیز میں سے مدعی یا پلینٹیف یا دیفنڈڈ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ ہائی کوٹ میں ڈریکشن لے سکتی ہے جا کے فائل کر کے پٹیشن جو ہے ریٹ پٹیشن جو ہے لیکن سیشن ججیز جو ہے وہ ڈسٹرک اینڈ سیشن ججیز وہ بھی جو ہے وہ ڈریکشن دے جاتے ہیں آکورڈنگ تو ہائی کوٹ رولز اور آرڈرز اگر عام طور پر ان کے پاس جو ہے وہ اپلیکیشن جو ہے وہ فائل کر دی جائے سیکشن تھرٹین جو ہے وہ جب ہے ڈیفرنٹ ہے انفورسمنٹ آف ڈیکریز کے حوالے سے سیکشن فورٹین پہ ہم چلتے ہیں اس میں جی بریف میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ فیملی کورٹ جب ایک جو ہے وہ سیول جج پہ مشتمل ہوگی تو اس کے فیصلے کی اپیل جو ہے آپ کی جج فیملی کورٹ کے فیصلے کی اپیل جو ہے وہ آپ کی ڈسٹرک جج کے پاس کنسرنڈ ڈسٹرک میں جو ہے وہ فائل ہو جائے گی لیکن جہاں پہ فیملی کورٹ جو ہے آپ کی وہ ڈسٹرک جج پہ ہے ڈسٹرک جج اس کو پریزائیڈ کر رہا ہے یا اڈیشنل ڈسٹرک جج پریزائیڈ کر رہا ہے اس کی اپیل جو ہے وہ لوہ اور ہائی کورٹ لوہ اور میں فائل ہوگی تمام کیسز ہیں جو فیملی جج سن رہا ہے اڈیشنل ڈسٹرک جج نہیں سن رہا ہے ان کی ساروں کی اپیل جو ہے وہ ڈسٹرک جج کے پاس ہی ہوگی لیکن کچھ ایسی ڈگریز ہیں جہاں پہ اپیل لائی نہیں کرتی فور اگزیمپل ڈیزولوشن آف میریج کھولا کی ڈگری اس میں اپیل گیا اپیلیبل نہیں ہے ایکسیپٹ سپیسیفائیڈ ان کلاس ڈی سیکشن ٹو ڈیزولوشن آف مسلم میریج ایکٹ نائنٹین تھرٹی نائن ٹھیک ہو گیا جی جہاں پر سمان جو ہے سمان جھے اس کا دعویٰ ڈگری کیا گیا ہو اور ایک لاکھ سے کم پیسے ڈگری کیے گیا ہو اس کی اپیل جو ہے وہ لڑکے کی طرف سے نہیں ہو سکتی لڑکی اس کی انکریمنٹ کے لیے اپیل جو ہے وہ کر سکتی ہے لڑکے کی طرف سے اس کی اپیل منٹینیبل نہیں ہوگی کیونکہ ایک لاکھ روپے سے کم ایک لاکھ روپے پہلے ہی منیمم سی اماؤنٹ ہے نومینل سی اماؤنٹ ہے اس سے منیمم عورس ہم آنجے کیا آتا ہے آج کل آپ کو بھی پتہ ہے جہاں پر منٹیننس جو ہے وہ بچوں کا خرچہ یا وائف کا خرچہ پانچ ہزار پی سے کم لگا ہو وہاں پہ بھی اپیل جو ہے وہ میل فائل نہیں کر سکتا اور جو انٹیرم آرڈرز ہیں جو درمیانی آرڈرز ہیں ان کی نہ تو رویئن فائل ہو سکتی ہے نہ ہی اپیل فائل ہو سکتی ہے ان کی ریویو ہو سکتی ہے سیم کورٹ میں اس کے علاوہ جو اپیل ہے وہ فیملی کورٹ نے ڈسٹرک جج نے یا اڈیشنل ڈسٹرک جج نے اس کو ڈسپوز آف کرنا ہوتا ہے سیکشن فیفٹین یہ کہتا ہے کہ فیملی کورٹ سمن کر سکتی ویٹنسز کو وہی جو ہے سی پی سی میں جو آپ کا طریقہ کار ہے وہی جو ہے مینشن کیا گیا سیکشن سیونٹین کہتا ہے سوری سیکشن سیونٹین کہتا ہے کہ کنٹیمٹ آف کورٹ جو ہے وہ کس طرح سے کس طرح سے اس کو فالو کیا جائے گا سیکشن سیونٹین میں یہ ہے کہ قانون شہادت فیملی کورٹ کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہے کیونکہ یہ سپیشل لاغ اطاعت کریئیٹ کی گئیں کورٹ ہیں تاکہ جلدی معاملات کو نمٹایا جا سکے اس میں قانون شہادت کو اگر امپلیمنٹ کر دیتے ہیں ان کورٹ پر فارمیلٹیز زیادہ ہو جانی تھی اور پھر جو ہے وہ پرابلمز بڑھ جانی تھی پہلے ہی کورٹ میں بڑا رش ہے فیملی کورٹ میں آج کل معاشرے میں جو پرابلمز چال رہے ہیں اس وجہ سے سی پی سی جو ہے وہ سیکشن جو ہے وہ ٹین اور ٹیلیون کے علاوہ جو ہے وہ فیملی کورٹ کے اوپر جو ہے وہ اپلیکیبل سیکشن ایٹ ٹو ایلیون آف دہ او تھے اکٹر شیل اپلائے ٹو آل پرسیڈنگز بی فور دہ فیملی کورٹ خلف پہ جب بات جائے گی تو وہاں پہ بھی ڈسائیڈ کیا جا سکتا ہے سیکشن سیونٹین اے اس میں کیا جی کہ اگر عدالت جو ہے وہ نوٹس جو ہے وہ جو وہ انٹیرم مینٹیننس جو ہے وہ خرچہ فکس کر چکی ہے لڑکا جو ہے وہ باپ بچوں کا یا خامنے کے لیے نہیں آرہا کوٹ میں تو پھر کیا کرے گی کوٹ آپ کو اپرچونٹیز دے کر عدالت جو ہے پھر مینٹیننس جو ہے نا اس کو ڈکری خرچہ بچوں کا لگا دے گی وائف کا بھی لگا دے گی جو پریئر میں مانگ گاں بھی لگا سکتی ہے انویل انکریمنٹ بھی اس میں منشن کر دے گی کہ پانچ پرسنٹ سلانہ بڑے گا یا دس پرسنٹ یا پندرہ پرسنٹ سلانہ بڑے گا اگر نہیں بھی کوٹ فکس کرتی تو وہ آٹومیٹیکلی انکریز ہو جائے گا ہر سال دس پرسنٹ ٹھیک ہو گیا جی اس کے علاوہ اس میں یہ ہے جی کہ عدالت جو ہے وہ کسی بھی آرگنائزیشن سے کسی بھی عدالے سے کچھ بھی ریکارڈ جو ہے مدہ لے کے رسورسز کو جانچنے کے لیے کہ اس کے بینک میں کوئی اکاؤنٹ ہے یا نہیں ہے یا کتنے پیسے کماتا ہے کسی بھی ادارے سے جہاں پہ بھی وہ جوب کرتا ہے وہاں سے ریکارڈ جو ہے وہ فیملی کورٹ منگواہ سکتی ہے سیکشن سیونٹین بی کہتا ہے کہ کمیشن جو ہے وہ ایشو ہوگا تو کیسے ہوگا جب کوئی بندہ گواہی دینے کے لیے دالت میں نہ آ سکتا ہو تو اس کی جو ہے وہ گواہی جو ہے وہ کیسے لی جائے گی کیسے بندے جائیں گے اور اس کی گواہی جو ہے وہ وہاں سے لی کے آئیں گے فیملی کورٹ کے جو جتنے بھی دعویٰ جاتا ہے ان کے اوپر جو ہے سیکشن انیس یہ کہتا ہے کہ کورٹ فیس جو ہے وہ پندرہ رپے لے گئے گی اس کے علاوہ جی فیملی کورٹ جوڈیشیل میجیسٹیٹ جو ہے اس کی پاورز اس کے پاس ہوں گی فیملی کورٹ کے پاس فرسٹ کلاس کی جو کوڈ آف کریمینل پرسیجر ایک جوڈیشیل میجیسٹیٹ آف کلاس وان جو ہے اس کو حاصل ہوتی ہیں اور جو امپورٹنٹ ہے اس پہ وہ جی سیکشن ٹوانٹی ٹو کے فیملی کورٹ جو ہے وہ چیئرمین آر بیٹریشن کانسل کے سامنے جو ہے کوئی بھی پرسیڈنگ جو ہے اس کو روکنے کے لیے سٹے آرڈر جو ہے وہ جاری نہیں کر سکتی یہی کچھ امپورٹنٹ باتیں تھی جو فیملی جو ہے لا کے حوالے سے آپ سے کرنی تھی اور ایک سکیجول جو ہے شیڈیول جو ہے اس کو ہم تھوڑا سا آپ کو میں مزید بتا رہتا ہوں کہ فیملی کو اڑ جا وہ کون کون سا دعویٰ سن سکتی ہے خلا کا دعویٰ سن سکتی ہے بچوں کے خرچے کا سن سکتی ہے سمان جہیز کا سن سکتی ہے دعویٰ آدھا حقوق زینشوی سن سکتی ہے بچوں کی کسٹڈی کا سن سکتی ہے کہ بچے ماں کے پاس رہیں گے یا باپ کے پاس رہیں گے گارڈینشپ کا سن سکتی ہے ہزانہ تو اور چیز ہے گارڈینشپ اور چیز ہوتی ہے تقضیب نکاح کا دعویٰ سن سکتی ہے اس کے علاوہ حکمیر کا دعویٰ سن سکتی ہے اس کے علاوہ لانگنگز ٹو دا وائف جو ہے وہ ان کا دعویٰ سن سکتی ہے میری ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں اسلام علیکم